بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نمی دشان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اڈوانس وارمنگ تمام دیکھنے اور سننے والے دوستوں کو اسلام علیکم جو دوست چینل پر نہیں آئے اور اگر انہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمیں سبسکرائب کر لیں پورے پاکستان سے زریعہ جناس کے تازہ ریٹ کے ساتھ آپ خدمت میں حاضر ہیں اس وقت پاکستان کے اندر ایک موسم نے عجیب سی انگڑائی لی ہوئی ہے کبھی دوپ تو کبھی چھاؤں تو کبھی دند آج بھی پنجاب کے تقریبا تمام علاقہ جات مکمل طور کے اوپر دند کی زد میں رہے اور آنے والے کئی دن جب تک بارش نہیں ہوتی ایسے ہی گزریں گے تو لہٰذا جو جو دوست ویڈیو دیکھ رہے ہیں ایک دعا لازمی کریں کہ اللہ کرے کہ ایک اچھی موصلہ دار بارش ہو تاکہ گھندم کے کارسکاروں کا بھی فیدہ ہو اور موسم اچھا ہو تاکہ زریعہ جناس کے ریٹ کے اندر بھی کوئی مومنٹ ہمیں نظر آئے تو اب چلتے ہیں غلہ منڈی کے ریٹ کے جانب تو سب سے پہلے شروع کریں گے مکی کے حوالے سے آج سمندری اکاڑا اور آریفالہ غلہ منڈی کے اندر مکمل طور پر جو راج تھا وہ مکی کا تھا مکی مارکی روزانہ کی بنیاد کی اوپر بہتر سے بہتر ہو رہی ہے آج بھی مارکیٹ کی بات کریں تو مارکیٹ میں بیس تیس رویہ مزید اضافہ میں دیکھنے کو ملا البتہ موسم کی خرابی کی باعث زیادہ تر جو مال آ رہا ہے گیلہ مالی منڈیوں میں آ رہا ہے تو گیلے مال کی ریٹ کی بات کریں تو آج نئی مکی اٹھارہ سور پیسے لے کے سرڈ اکیس سور پیتک فروخت ہوئی البتہ پرانی مکی اچھی کالٹی فیڈ پاس مال جو ہے مجموعی طور پر دو ہزار پیسے لے کے بائیس سو ستر پیتک فروخت ہوا اور ڈیمیج اور ونڈا کالٹی مکی تیرہ سور پیسے لے کے سولہ سور پیتک فروخت ہوئی اب بات کرتے ہیں سرسوں کے حوالے سے سرسوں کی مارکیٹ میں آج بھی تیزی برقرار رہی سرسوں کی مارکیٹ آج جس مندری اکاڑا اور آرہ والا گھلا منڈی کے اندر ٹاپ ریٹ چھہ آزار چھہ سور پیسے لے کے چھہ آزار نو سو پچاس روپے تک رہے البتہ سرسوں کنولا کی بات کریں تو سات ہزار پیسے لے کے پچھتر سور پیتک فروخت ہوئی اور یوں مجموعی طور پر سرسوں کی مارکیٹ میں آج تیزی ریکارڈ کی گئی اگر بات کریں تیل اور تیلی کے حوالے سے تو تیل اور تیلی کی مارکیٹ بھی اب گریجوری انکریز ہو رہی ہے مجموعی طور پر سو پچاس انکریز ہی ہو رہا ہے ابھی اس وقت کی صورتحال کے مطابق تیل کی مارکیٹ بیس ہزار کراس کر چکی ہے اچھی کولٹی والے تیل آج بھی بیس ہزار پانس سور پیسے لے کے بیس ہزار آٹھ سور پیتک بھی فروخت ہوئے ہیں البتہ نارمل کولٹی جو تیل نئے ساڑے اٹھانہ ہزار پیسے لے کے انڈیس ہزار نو سور پیتک فروخت ہو رہی ہیں کھل اور بنولا کی بات کریں تو آج کھل کی مارکیٹ چھپن کی اجیم چھتالیس سور پیسے لے کے اٹھالیس سور پیتک فروخت ہوئی البتہ بنولا کی بات کریں تو تین ہزار پیسے لے کے بتیس سو رپے تک فروخت ہو چکا ہے لال جوار کی بات کریں تو لال جوار کی مارکیٹ آج ڈبل چھنل گا کر مختلف مہنڈیوں کے اندر ساڑھ سنتالیس سو رپے تک فروخت ہوئی البتہ باجرہ کی بات کریں تو باجرہ کی مارکیٹ میں زبردست تیزی کا سلسلہ جاری ہے نورمل کالٹی باجرہ آج چھبیس سو رپے تک فروخت ہوا البتہ اچھی کالٹی والا پلانٹ پاس باجرہ تین ہزار پیسے لے کے تین ہزار پچاس رپے تک فروخت ہوا اب بات کرتے ہیں کپاس کے حوالے سے آج کپاس کی مارکیٹ مجموعی طور پر تقریبا تمام منٹیوں کے اندر آرائیول بہت کم ہے کیونکہ کپاس اس وقت تقریبا نظیمی داروں کے پاس ختم ہو چکی ہے اگر بات کریں کپاس کے ریٹ کے حوالے سے تو آج مجموعی طور پر پینٹس اور پیسے لے کے نو ہزار پی تک ٹاپ ریٹ رہے اگر بات کریں گندم کے حوالے سے تو گندم کی مارکیٹ اس ٹائم بڑی دلچسپ صورتحال اختیار کر چکی ہے آیا کہ گندم کی مارکیٹ کے اندر کافی زیادہ جو ہے وہ میوسی بھی پھیلی جا رہی ہے کیونکہ پچھلے سال ان دنوں میں مارکیٹ کافی شوٹ کر گئی تھی لیکن اس سال ایسا بلکل نہیں ہوا جس کی سب سے بڑی وجہ مکی کا مندہ تھا مکی مارکیٹ نے مندی کی وجہ سے اس دفعہ گندم کا بھی گلہ گونڈ دیا البتہ گندم کی مارکیٹ آورال مضبوط رہی گندم کے ریٹ جو ہیں آنے والے ایک مہینے کے اندر تو مضبوط ہی رہیں گے لیکن ایک مہینے کے بعد گندم کی مارکیٹ روزانہ کی بنیاد کے اوپر آپ کو اس میں مندی نظر آئے گی گندم مارکیٹ کی آج کی صورتحال کا اجازہ لیں تو گھلنا مڈیو کے اندر گندم کے مجموعی ریٹ ٹاپ ریٹ جو تھے وہ اٹھالیس سو رپے تک تھے البتہ اوپن مارکیٹ کی بات کریں تو پانچ ہزار پیسے لے کے پانچ ہزار ایک سو پچاس رپے تک ریٹ رہے راول پنڈی سلام آباد پانچ ہزار پر ریٹ رہے سندھ ہیدر آباد کراچی کی بات کریں تو ساڑھ سنتالیس سو رپے سے لے کے سنتالیس سو نوے رپے تک فروخت ہوئی اور فیصل آباد اور لاہور کی فلور ملو کے ریٹ کی بات کریں تو آج گندم مجموعی طور پر ساڑھ ساڑھ سو بیس رپے تک فروخت ہوئی چاول سپلائی کر رہا ہے خاص کر پاکستان سیرلنکہ اور انڈیا اس وقت باسپتی کے چاول سپلائی ایکسپورٹ کرنے میں ٹاپ پر ہیں اور مجموعی طور پر پوری دنیا اس وقت چاول کی مارکیٹ کے اوپر گہری نظر رکھے ہوئی ہے اور مجموعی طور پر چاول کی مارکیٹ مضبوط ہے جس کے وجہ سے آنے والے دنوں میں منجی مارکیٹ میں استقام بھی رہے گا اور منجی مارکیٹ انکریز بھی ہوگی آج اگر منڈیوں کے اندر ہیبرڈ ویڈی کے ریٹ کی بات کریں تو اٹھتیس سو رپے سے لے کے بیالی سو رپے تک فروخت ہوئی سبری کی بات کریں تو بیالی سو رپے سے لے کے چھالی سو رپے تک فروخت ہوئی پندرہ زیرہ نو سولہ بانوے کی بات کریں تو پانچ ہزار پیسے لے کے پانچ ہزار چھ سو رپے تک ٹاپ ریٹ رہے البتہ اکثریت کے ساتھ جو ریٹ تھا پانچ ہزار تین سو رپیسے لے کے پانچ ہزار چھوٹ کینات گیارہ ایک کے ستران ٹھانر کی بات کریں تو آج مارکیٹ مجموعی طور پر اچھا کالٹی والعمال پانچ ہزار پیسے لے کے پانچ ہزار آٹھ سو رپیسے تک ٹاپ ریٹ رہے اور کینات کے اکثریت کے ساتھ جو ایوریج ریٹ تھے وہ پانچ ہزار پانچ سو پچاس روپے تک رہے سپر پانچ سو پندرہ کی بات کریں تو سپر پانچ سو پندرہ کی مارکیٹ آج پانچ ہزار پیسے لے کے پانچ ہزار چار سو پچاس روپے تک فروقت ہوئی اور آورال مارکیٹ میں تیز ہی ریکارڈ کی گئی یہ تھی آج کی تعداد صورتحال مزید نئی ویڈیو نئے ریٹ کے ساتھ جلدہ بھی خدمت میں حاضر ہوں گے ویڈیو اچھی لگے تو لائک زرکیا کریں دوستوں کے ساتھ شیئر زرکیا کریں اور اگر بھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نے کیا تو ہمیں سبسکرائب کریں اور اپنی دعا میں یاد رکھیں شکریہ